جائے وہاں پہ کیونکہ پولیس نے اس کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا کل بھی اور آج بھی اور وہاں جو علاقہ میں کلیر کرایا سارا آپ کو ابھی پریزنٹیشن کی فارم میں دکھائیں گے بھی اور اگر ہو سکا تو آپ سٹر فوکس بھی کہا لیجیے گا جیسے کہ آپ لوگ مختلف ٹی وی چینلز پہ پہلے بھی انٹریو کی فارم میں دکھا چکے ہیں جو یہاں پر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ ہزار سکوئر کلومیٹر کے ایریا بن رہا ہے جس کے اندر نو گو ایریا اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب پانی بڑھ جاتا ہے تو اس کی ایکسیس نہیں ہوتی اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی ایک انچ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کسی دشمن کا قبضہ ہو لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ بھی چینج کرتے ہیں اور مختلف جگہوں سے فیس بوک کے اوپر اور ووٹس ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہم نے کمیٹر ٹیلیزم دپارٹمنٹ اور سپیشل برانچ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیورو اور دیگر پریمیر انٹیلیجنس ایجنزیز کی مدد سے جو انفرمیشن حاصل کی اور اس کو اپنے لیٹس پاکستان کے بنے میں سوفٹر میں ڈالا تو پتا چلا کہ اس علاقے کے اندر سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں یا جو فیس بوک پیچز ایکسیس ہو رہی ہیں یا جو ٹیلیفون کالز ہو رہی ہیں ان کے تانے بانے سیپریٹس مومن سے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں اس سلسلے میں جب وہاں پہ دو تین دن پہلے ہماری کاؤنٹر ٹیلیزم دپارٹمنٹ نے ریڈ کیا اور ان کے ساتھ کروس فیاری میں دو دہشت گرد مارے گئے جو خیبر پختودخواہ اور پنجاب میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوظت تھے اسے پہلے بگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ سرپرائز ایلیمنٹ کے طور پر شروع کیا اس آپریشن کو تو بہت ساری چیہمہ گویاں ہوئیں اور شاید اس کو پولیٹیز رنگ دینے کی کوشش کی گئے جو کہ بات بالکل غلط تھی اس کی لوجسٹکس کی تیاری اور بہت ساری تیاریاں پہلے سے ہو رہی تھیں اور اس کا بندوست ہم کر رہے تھے ہم نے سرپرائز کیا ایلیمنٹ انٹیلیجنس پیس اپریشنز کے ذریعے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اب مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح پہ آپ اس کو دکھا سکیں گے کہ نہیں لیکن اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں گے جو ہمارے جنرلز بھائی موجود ہیں اور اگر اس کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ علاقہ نظر آئے گا یہ جگہ ہے جہاں کے اوپر ہمارے ہمارے اوپر اے پی سیز کے اوپر وہاں پہ راکٹ لانچر سی فائر آیا اگلی سائٹ پہ اگر ہم جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ علاقہ ہے یہاں پہ یہ جو چوکیاں ہیں یہ ہم نے تمام کی تمام قائم کی اس اوپریشن کو شروع کرنے سے پہلے اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے راجنپور کی چوکیاں قائم کی یہ تمام علاقہ دریاں میں پانی کے اندر آ جاتا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف رہی ہیں ارخان ہے اور اس طرف جو ہے وہ راجنپور ہے اور یہاں سندھ آتا ہے اس طرف یہ گندو بہراج ہے تو اس سارے علاقے میں ہمارا آپریشن جاری ہے اگر ہم آگے چکی طرف چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کچھا کراچی کا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری اے پی سیز اور اس کو آپ ٹیپ کرتے جائیے گا تو آپ کو نظر آئے گا آگے چلتے جائیے گا فریز اور یہ ہماری اے پی سیز کی مومنٹ ہوتی گئی ہے وہاں پہ اور اس اگزیک پوزیکشن پہ اتنا یہاں ٹھیلئے گا یہ تمام علاقہ جو اب تئیس ہزار پانچ سو اکر ہے یہاں پہ ہم نے مکمل طور پہ اس کو الحمدللہ کل شام تک کلیر کرایا اور اب ہمارا یہاں پہ یہ قبل سکھانی جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس شخص کی جو کہ ہلاک کرتے ہیں یہ بارہ ہزار سپیر کلومیٹر کا ایریا ہم نے انشاءاللہ تعالی چند ہمیں کلیر کرانا ہے ہم نے ہلاک کر دی ہیں یہ بارہ ہزار سپیر کلومیٹر کا ایریا ہم نے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں کلیر کرانا ہے اس کے بعد ہمارا ایرادہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بغیر ایفیسی کے انشاءاللہ میں اپنی گاڑی میں لے کر جاؤں گا اور یہ جگہ دکھاؤں گا اگر ہم آگے چلیں گے تو یہ وہ فکرز ہیں جو ہم اب راجنپور کی سائی سے دیکھیں تو ہم نے اسٹیبلش کی ہے اور اس کے لئے ہمیں گیارہ ہزار پانچ سو کی جو نفری شاہیے یوں اس طرح رینگر خان ہے اب اور ادھر راجنپور ہے یہ ہم نے ان کو الحمدللہ مکمل طور پر اس کو گھیرے میں دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس علاقے کو ہم کلیر ام بھی کریں گے اور جتنے دفعہ ہمارے پر راکٹ لانچر آئے گا ان کے راکٹ لانچر ختم ہو جائیں گے نہ ہماری حمد ختم ہوگی نہ ہمارا اسلاح ختم ہوگا اور نہ ہی ہماری پولیٹیکل بھی اس ملک میں ختم ہوگی اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے یہاں پہ جو دشمن ہے وہ ان سے زیادہ ٹیرین ہے دہشت گردوں سے زیادہ ٹیرین ہے وہاں کا جو محول ہے جب پانی اوپر آتا ہے تو ان سرکوں کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر الیکشن کمیشن نے اجازت دی جو کہ ہماری بہت زیادہ نیڈ ہے ان 28 کلومیٹر کی سرکوں کا بھی فوری طور پہ اور 32 کلومیٹر کی سرکوں کو ہم پکا کر کے اور ایلیویٹڈ چیک پوش بلا کے انشاءاللہ تعالی اس جگہ کو سسٹین کریں گے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے پیچھے تمام طرح پولیٹیکل ویل کیر ٹیکر سیٹ اپ کی ڈیٹرمنیشن اور اسکری قیادت کی لوجسٹک اور ٹریننگ کی سپورٹ ہے انشاءاللہ تعالی یہ دہشت گرد یہ ملک کے سپریٹسٹ یہ کرمینلز اور جو اغوا برائے طوان کرتے تھے یہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتے الحمدللہ ان پچھلے دو مہینوں میں دھائی مہینوں میں ایک بھی بندے کو اٹھا کے اغوا برائے طوان کی واردات نہیں ہوئی کیونکہ تمام چوکیاں الحمدللہ اب ایکٹیو ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سوالوں کے لیے ویلکم کرتے ہیں یہ بلہ شعبہ جو ہے وہ مزیر اللہ پنجاب اور نبران حکومت میں ایک بہت بڑا سٹک لیا ہے اور یہ کچھے کے علاقہ بھی بات کی جائے کہ یہاں پر کروڑ پہ کیا ارکوٹ میں لوگوں سے ہو جگئے ہیں اور انہی بہت بہت گزشتہ بیس سالوں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کا علاقہ ہے جو داخل یہاں سے بات پر سندھ کی طرف جا رہے ہیں تو سندھ حکومت کا قابل جو اور وہاں ساتھ کیسا ہے جی پہلی بات کا میں جواب دے دوں یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا فیصلہ ہے آئی جی سین آئی جی بلوچستان اور آئی جی پنجاب ان تینوں کے لیے ڈیسیجن ہے تمام انٹیلیجنسی ایجنسی ایس میں شامل ہیں آئی جی سین کے ایس ایچو کی بارے ہمارا بھی سمجھیں وہ ایس ایچو ہے ادھر کی ڈیتھ ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے دو جوانوں کی شہادت ہوئی ہے تو یہاں قابینا نے اس کا اس کا افسوس کیا ہے دعائے مغفرت کیا ہے ان کے اصالے ثواب کے لیے تو یہ بلکل مد سمجھے کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہنڈر پرسنٹ تعاون ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی چینڈ ایپیسیز دسپائٹ لیمیٹڈ رسورسز آئی جی سین نے میں آفر کی ہے لہذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ وہاں سے شروع ہو کر یہاں آ جائیں گے یہاں سے شروع ہو جائے گا وہاں چلے جائیں گے یہاں سے شروع ہو جائے گے پاس نہیں ہے البسہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی مدد سے کچھ ڈاکو باہر سے لوگوں کو اورواہ کر کے اس جنگل میں اس ہیلیوں میں لے آتے ہیں مقامی لوگوں کی کیا پوزیشن ہے وہاں کے مقامی لوگ آپ کے سوال کے بات ساب دو حصے ہیں نمبر ایک کہ کیا وہ فسلیٹیٹر اور لوکل پولیٹیشن کا کوئی نیگٹیو روز ہے اور نمبر دو کہ کیا اغواہ برا طوان اور وہاں پہ کیا علاقہ بڑا سمپل ہے یہاں پہ قانون نافذ نہیں ہو رہا ہوتا فسلیٹیٹرز خود ان بندوں کے انفرمیشن اب ہمیں دے رہے ہیں بہت سارے گینگز میں آج کلیر بتا رہا ہوں بہت سارے گینگز نے ایڈشنائی سعود سے رابطہ کیا ہے جو بھی گیو اپ کرے گا اس کی زندگی کی گارنٹی میں دے رہا ہوں کسی بھی شخص کو کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جائے گا جو گیو اپ کر رہے ہیں نمبر دو بار جہاں تک تعلق ہے دیشنگردوں کی موجودگی کا بلکل ہنڈرڈ پرسنر وہاں پہ موجود ہیں میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈیٹا شیئر کر چکا ہوں دوبارہ بھی کر دوں گا اے ای آئی اے سوفیر کا بنا ہوا بلکل نیوٹرل سوفیر ہے وہ بلکل آپ کو کلیر اس بات کو بتا دے گا جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کتنے عرصے میں اس کو کر دیں گے یہ کلیر کرانا ہے انشاءاللہ چند دنوں کا کام ہے لیکن اس کے بعد اس کو سسٹین کرنا بڑا ضروری ہے اور انشاءاللہ پانی کے آنے سے پہلے دیویلپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سسٹین کریں گے جیسے وہ علاقہ ہے جس پر آپ نے کوئی کا کہہ سکتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی بنا دیگی ہے تو یہاں تو ہر دفعہ جب بھی پریشن ہوا ہے آپ نے جب کی ہے تو پہنی پہ جا کر سکتے ہیں اور پہنی سے انہوں نے باپس تو وہاں پہ جانے کے لیے کیا آپ نے بکترمند گاڑیاں پاک تو اس بھی ساتھ ہیں تو کیا آپ حضائی مدد لے سکتے ہیں آپ کے سوال کا پہلے میں جواب دے دوں کچھا مورو کچھا جمال ان دونوں جگہوں پہ آپ یاد کر لیں اپنی ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں پولیس کی شہدتیں ہوئیں اور اپریشنز وہیں ٹھہر گیا اغواہ ہوئے وہیں ٹھہر گیا الحمدللہ آپ کو دکھایا ہے لجاست دکھتے ہیں ایک پولیس کے نقصان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مہدبانی سے پولیس کی عمد سے موٹیویشن اور ویل فیر آف دا فور سے خود جا کے لیڈنگ فرم دا فرنٹ کر کے ہمارے آفیسر نے بغیر انسانی جان کے ہم نے مرد پولیس کی جان کے پولیس کی شہدت کے ہم نے اس کو کلیر کرائے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہیں آتے ہیں اس دفعہ جو مارے مارے پر راکٹ لانچر فائر ہوئے ہیں ہم نے اس لگا کو اس لگا کو کلیر کرائے وہ پیچھے جنگلوں میں گئے ہیں ہمارے پاس موٹر موجود ہیں راکٹ لانچر موجود ہیں ان کے پاس تو بڑے لیمٹیڈ ہوں گے ہمارے پاس انشاءاللہ آن لیمٹیڈ ہیں تو لہذا بلکل سمجھ لیے کہ اس لگا کو کلیر بھی کریں گے اور مضبوط چوکیہ ملاکہ سسٹین بھی کریں گے جب یہ آپریشن شروع کرنے سے پہلے کچھ ویڈیو سے انہیں وہ مندر آن پر رہی تھی کہ کچھ لوگ کو آبوا کیا گیا وہاں اجازت پایا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے تاوان وزارہ مانگا اب یہ آپریشن کافی دنوں سے یہ جاری ہے تو کیا ابھی تک کوئی مغوی جو ہے وہ وہاں سے بازیاب کروایا گئے ہیں مغویوں کی ویڈیو کوئی فیک نہیں تھی سن سے آئی اس میں سے چار ایک دفعہ تین ایک دفعہ انہوں نے کلیر کرائے ہیں کوئی ایک بھی پنجاب کے اندر سے اس طرح نہیں ریلیز ہوئی بھی تھی وہ ہنی ٹرپ کے کیس ہے الحمدللہ کوئی ایک شخص میں میں نے بتایا اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کے بعد فیزیکلی اغوا نہیں ہوا ہنی ٹرپنگ میں ان کو کوئی ٹرپ کیا جاتا ہے اور سب آپ کے میڈیا چینلز کی مدد سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ٹو گوڈ ٹو بی ٹرو یا بہت اچھی ڈیل آ رہی ہے ٹریکٹر کی ہارویسٹر کی اس کے پر نہ جائیں پہلے کنفرم کریں سن سے تھی انہوں نے بقاعدہ بازیاب کر رہا ہے لوگ واپس آئیں ان کی بیلکم کی ویڈیو آپ کے چینلز پر چلی ہے جی نیکس قویشن یہ ان کی تعداد اور فوڈ چین بلکل آپ نے ٹھیک سوال پوچھا یہ پندرہ ہزار سکوئر کلومیٹر کے ریہ ہے آج سارے ساہبان دیکھ کے آئے ہیں آپ کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے ایک کے بعد میں خود لے کر جاؤں گا آپ دیکھئے گا وہ پورا کا پورا ایک سیلس سسٹیننگ ایریا ہے فوڈ چین کا مطلب تو یہ ہے نا اس بلڈنگ کے اندر باہر سے کچھ آ جائے پندرہ ہزار سکوئر کلومیٹر جو کہ انتہائی زرخیز اللہ کا ہے جانور ہیں ابھی ہم نے مویشی برامت کیے ہیں جن جگہوں سے وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں آپ کی میڈیا چینلز نے ہماری الحمدلللہ پاکستان کے جھنڈا والہ راتے دیکھا ہے وہاں پہ ان کے پاس فل سسٹینیبل سسٹینیبلیٹی کا سمان موجود تھا سب سے امپورٹن چیز ہے اصلے کی سپلائی لائن آئی جی بلوچستان ہم ڈائریکٹ رافتے میں ہیں ہم نے بھی ان چوکیوں کی مدد سے الحمدلللہ کلیئر کرائی ہے اصلے کی سپلائی لائن ان کی منقطع ہوگی اور انشاءاللہ اس جگہ کو کلیئر کرا کے سسٹین کر کے دکھائیں گے یہ نزیر ایک سوال پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو آپریشن میں مقاصد کیا ہیں آپریشن کے مقاصد اس جگہ کو کلیئر کرنا اس جگہ کو فیزیکل انفرسٹیکچر موجود کرنا چوکیاں بجانا پھر سسٹین کرنا ہے جو چیف سیکٹی صاحب نے و منصف صاحب نے بتایا چیف منصف پر جاپ کی ہدایت کے مطابق اگر الیکشن کمیشن نے اجازت دی تو انشاءاللہ وہاں پہ ایک میسیف سٹیکچر ہوگا اس کو جب کلیئر کرتے جائیں گے آپ کو لی جاتے رہیں گے سسٹین کرنے کے لیے پانی کے آنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہمیں چیز کو مکمل کرنا ہے کیونکہ جو پانی وہاں پہ آتا ہے تو یہاں سترہ سترہ فٹ پانی کرتا ہو جاتا ہے اب دوسرا سوال دیکھئے آرٹیکل تو ٹوئنٹی آف کانسیٹیشن کو وہ بھی گوگل کریے یا کتاب آئین کی پڑھئے ہم تمام فیڈرل اور پروینشنل گورنٹ الیکشن کمیشن کے حکم کے ماتحت ہیں چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن جو حکم دے گا ہم کریں گے یہ صورتحال کچھے کی اور انٹیلیزم بیسٹ آپریشن کی ہم نے بتا دی ہے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں خیبر پختونخواہ اور گلوچستان میں آپریشن ہونے کے مطلقہ خیبر پختونخواہ کی پولیس انتہائی بہادری سے لڑ رہی ہے بے تیاشا شہادتوں کے باوجود اور جو جنگ وہ وہاں لڑ رہے ہیں جس دشمن سے لڑ رہے ہیں اور جس دشمن نے اقراض تپورس کا سپانسر کیا ہے وہ جنگ پنجاب میں امن کے لڑ رہے ہیں جو بدوچستان پولیس اور لیویز قربانی اور انٹیلیزم دنسی اور پاک فوئی دے رہی ہے جس وردی کو گالی نکالتے ہیں یہ وردی جو وہاں قربانی دے رہی ہے اس کی وجہ سے آپ امن میں یہاں بیٹھیں ہیں تو لہٰذا یہ کائلی بات نوٹ کر دیجئے کہ یہ الیکشن کمیشن کو ہم نے بتایا ہے پوری نفرید دی ہے اور تمام فگرز آپ کے ٹیلی چینلز پر آ چکے ہیں جی جلاب نہیں پکے کے علاقے میں دیکھیں پکے کے علاقے میں جو آپریشن ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب کچھے کے علاقے پر ہمارا فوکس ہے اور بوشرا بی بی نے جو اس آپریشن کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تو ان کو جج صاحب نے ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا اور انہیں بتایا کہ شکوک کی بنیاد پر اس طرح کی پیٹیشنز دائر نہیں کی جا سکتی چند نوڑوں کے پولیس کوروانگر دے رہی ہے اور کچھے کے علاقے کو بلکل کلیر کروایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کوروانگر کیا جائے گا لیکن دہور میں بھی ایک نوڑ اور ایریا ہے جس کو پہلے بھی پولیس نے کلیر کرانے کی کوشش کی اور پولیس ناکام بھی ہوئی ہے تو بتائیں جاتا کہ شاید ایڈ کے دنوں میں اس نوڑ اور ایریا کو بھی آپ کلیر کروائیں گے جہاں تک تعلق ہے پریس کانفرنس کچھے سے کیونکہ پکے پہ آ چکی ہے اس کا مطلب کچھے سے مطلب کا سوالات ختم ہے کسی قسم کا کوئی آپریشن کسی وقت بھی ہم نے نہیں کیا جس کو میڈیا نے کہا جو کورٹ کے آرڈر سے وہ امپلیمنٹ کیے اور جو عدالتوں کے آرڈرز ہوں گے وہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے جس جگہ کو ہم نے جا کے آپ کو سامنا کچھ وہاں پہ دکھایا اور اس کے بعد آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی وہ بھی ہو چکی تھی قانون کے علاوہ قانون کی حکمرانی کے علاوہ کوئی ایک کام نہیں ہوگا Thank you very much